ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور یور آج کی اس ویڈیو میں ہم انڈین فلم انڈسٹری کی سٹار ایکٹریس تارہ شرما کی ریلیز تمام موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے تارہ شرما نے اب تک کتنی موویز میں کام کیا ہے اور ان کی کتنی موویز ہیڈ کتنی فلاب اور کتنی بلک بسٹر رہی ہیں اور ان کے کمپلیٹ کریئر کا سکسیس ریشو کیا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلیں ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز تارہ شرما کی ایز این ایکٹریس بولیوڈ فلم لیسٹر کے لیے ڈیبیو مووی کا نام ہے عوم جے جگدیش فلم کی لیڈ کا اسمیان ایل کپور عویشہ گوچن فردیم خان ماہیمہ چودری اور ملہ مادنکر تارہ شرما اور واہیدہ رحمان شامل تھے یہ فلم انیس جولائی دو ہزار دو کو ریلیز ہوئی تیرہ کروڑ کے ویجن میں بنی اس فلم نے انڈیو میں چھے کروڑ سولہ لاکھ کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بارہ کروڑ تیس لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی آنور آگباسو کی ڈائریکشن میں بنے والی موویز آیا فلم کی لیڈ کا اسمیں جان ایبراہم تارہ شرما ماہیمہ چودری شامل تھے یہ فلم چال جولائی دو ہزار دین کو ریلیز ہوئی تین کروڑ کے ویجن میں بنی اس فلم نے انڈیو میں تین کروڑ چوبیس لاکھ کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چار کروڑ چونسٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم ثابت ہوئی یہ نیواز کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی برداش فلم کی لیڈ کا اسمیں باو بی دیول لارا دتا ریتے دیش موک تارہ شرما اور راہول دیو شامل سے یہ فلم تیئیس اپریل دوہتر چار کو ریلیز ہوئی آٹھ کروڑ کے ویجن میں بنی اس فلم نے انڈیو میں دو کروڑ ستانوے لاکھ کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چار کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ اور باکس آفیس پر برداش بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اندر کمار کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی مستی فلم کی لیڈ کا اسمیں ریتیش دیش موک ویوے کوبرائے آفتاب شیف دیسانی اجی دیو گن لارا دتا آمریتہ راوتارہ شرما اور جنیلیا ڈیسوزا شامل سے یہ فلم نو اپریل دوہتر چار کو ریلیز ہوئی تھی بارہ کروڑ کے بجن میں بنیز فلمیں انڈیا میں بیس کروڑ اٹھائیس لاکھ کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بتیس کروڑ بچیس لاکھ اور باکس آفیس پر مازتی ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی دیو آنن کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی مستر پرائیم مینسٹر فلم کی لیڈ کا اسمیں دیو آنن شہباز خان تارہ شرما پریم چوپلا اور بامان ایرانی شامل سے یہ فلم دوہتر پانچ میں ریلیز ہوئی تھی فلم کی لیڈ کا اسمیں کرن جن جانی تارہ شرما شامل سے اور یہ فلم ایک جنوری دوہتر پانچ کو رلیز ہوئی تھی ایک کروڑ پچیس لاکھ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈیا میں صرف بارہ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی مادور بندارکر کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی پیج 3 فلم کی لیڈ کا اسمیں کون کون ایسین شرما عطل کلکرنی بامان ایرانی اور تارہ شرما شامل تھے یہ فلم ایک جنوری دوہتر پانچ کو رلیز ہوئی چار کروڑ پچیس لاکھ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ چیاسی لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ بار کلیکشن میں بارہ کروڑ ترہی سی لاکھ اور باکس آفیس بر پیج 3 کو ایک سیمی ہٹ فلم کرا دیا گیا دیباکر بینر جی کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی خوصلہ کا گوصلہ فلم کی لیڈ کا اسمیں انو بمکیر بامان ایرانی پاروین دبواس اور ونگی پاٹک کے ساتھ ساتھ تارہ شرما بھی اس فلم کا حصہ تھی یہ فلم بائیس سیدمبر دوہتر چھے کروڑیز ہوئی تھی تین کروڑ پچیسٹر لاکھ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈیا میں چار کروڑ انسٹھ لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چھے کروڑ ستر لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک بیلو ایوریج مووی ثابت ہوئی آنند مہا دیون کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی اکثر فلم کی لیڈ کاست میں عمران حشمی، اودیتا گسوامی، ڈین اموریا اور تارہ شرما شامل تھے یہ فلم تین ماہی دوہتر چھے کو ریلیز ہوئی، پانچ کروڑ پچیس لاکھ کے بجن میں بنیز فلم نے انڈیا میں آٹھ کروڑ اٹھاون لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں بارہ کروڑ اٹھار لاکھ اور باکس آفیس پر اکثر ایک سیمی ہیڈ فلم ثابت ہوئی اگر دوہتر ساتھ میں ریلیز ہونے والی اکشے کماری تیج دیش مک سٹارل مووی ہے بھی میں تارہ شرما نے ایک سانگ میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے جیمز ڈاٹسن کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دا ادھر سائیڈ آف دا لائن اس انگلیش مووی میں انڈیا کی طرف سے شرعہ ساران انوپ اپ گیٹ تارہ شرما شامل تھے اور یہ انگلیش ہندی لینگویج کی مووی اکتیس اکتوبر دو ہزار آٹھ کورلیز ہوئی تھی پچیس لاکھ یو ایس ڈالر کے بجن میں بنی اس فلم نے پوری دنیا سے صرف پانچ لاکھ سات ہزار ڈالر کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی شیوہم نائر کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی مہا راتھی فلم کی ریڈ گاس میں نصیر اونین شاہ، پارش راول، نیہا دوپیا، تارہ شرما، اومپوری اور باما نیرانی شامل تھے یہ فلم پانچ دسمت و آر آٹھ کو ریلیز ہوئی تھی نو کروڑ پچاس لاکھ کے بجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ ایک لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وال کلیکشن میں دو کروڑ اسی لاکھ اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی انورا کیش اپ راول ڈولکیا اور بہت سارے ڈائریکٹرز کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی ممبئی کٹنگ اس فلم کی لیڈ کاس میں سوہر، علی خان، سجن گیٹ کر اور تارہ شرما کے علاوہ کافی لمبی کاس تھی مووی سنونا ایک نننی آواز اس فلم کی لیڈ کاس میں تارہ شرما، ماک رن، شکلہ شامل تھے اور یہ فلم پندرہ مئی دوہتر نو کروڑیز ہوئی ایک کروڑ کے ویجن میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف ایک لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی ویگی رناؤت کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی منصرہ قدھالی فلم کی لیڈ کاس میں راج ببر، پریتی، جھنگ یانی، ایشہ، کوپیکر اور تارہ شرما شامل تھے اور یہ فلم پندرہ جولائی دوہتر دس کورلیز ہوئی باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اشوک ہینے کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پریم کا گیم فلم کی لیڈ کاس میں عرباز خان، تارہ شرما، راکیش بیدی، جونی لیور شامل تھے یہ فلم چھبیس مارچ دو ہزار دس کورلیز ہوئی تین کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے ایڈے میں صرف دس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی متاثر عزیز کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی دولہا مل گیا فلم کی لیڈ کاس میں فردین خان، سشمیتہ سین، اشیطہ شرما، تارہ شرما شامل تھے اوشارو خان نے اس فلم میں ایکسٹینڈڈ کیمیو اپیرنس دیئے تھے یہ فلم آٹھ جنوری دو ہزار دس کورلیز ہوئی تھی بائیس کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے ایڈے میں چار کروڑ چودہ لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن ہوئے چھ کروڑ اٹھالیس لاکھ اور باکس آفیس پر دولہا مل گیا ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی سنجھ شرما کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی دونو وائل نا جانے کیوں فلم کی لیڈ کاسپ میں یوراج پرشار، تارہ شرما، زینہ تمان اور کپل شرما شامل تھے یہ فلم بارہ نومبر دوہ در دس کورلیز ہوئی تھی ایک کروڑ پچیس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی شہرت گتاریہ کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی ٹین ایمیل لاؤ فلم کی لیڈ کاسپ میں راجت کپور، ٹسکا چوپڑا، تارہ شرما اور پورپ کولیز شامل تھے یہ فلم سات دسمبر دوہ دارہ کو ریلیز ہوئی تھی ایک کروڑ پچیس لاکھ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں صرف پانچ لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی راجت کپور کی ڈائریکشن میں بنے والی مووی قداخ فلم کی لیڈ کاسپ میں رنویر شورے، کالکی، کوچلین، سائرس، سہوکر، تارہ شرما شامل تھے اور یہ مووی اٹھارہ جون دوہدار بیس کو سونے لپ کے ثروز ڈیجیٹلی اوڈی ڈی بلیٹ فارم پر دکھائی گئی تھی تھیڈرز پر یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی تھی اور یہی ایز این ایکٹریس تارہ شرما کی کریئر کی اب تک کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو ویورز تارہ شرما اپنے کمپلیٹ کریئر میں بیس موویز کا عصہ رہی ہیں جن میں سے ان کی صرف ایک مووی ہٹ رہی دو موویز سی میں ہٹ، ایک بیلو ایوریج، ایک فلاب اور بارہ ڈیزاسٹر رہی ایک فلم میں تارہ شرما نے سپیشل یا کیمیو اپیرنج دیئے ہیں اور اس کے علاوہ دو موویز تارہ شرما کی ڈیجیٹلی اوڈی ڈی پلیٹ فارم پر دکھائی گئی ہیں تو اس اضاف سے انڈین فلم انڈیزری میں تارہ شرما کا سکسیس ریشو بنتا ہے 23.53% تو ویورز یہ تھی تارہ شرما کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل تو از این ایک اکٹریز تارہ شرما کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین نظر ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل نیسانس راڈرز کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا لائکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سبسے پہلے آپ کو مجھ دی رہیں ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ